دوستو ایک تھا لوہار جس کی تمام عمر شیطانی کاموں میں اور گناہوں میں ہی گزر رہی تھی پورا گاؤں لوہار کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ آیا ہوا تھا ایک دفعہ وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو ایک بزرک دوسرے بزرک سے کہہ رہا تھا کہ اس لوہار کا کیا کیا جائے پورے گاؤں کی عورتیں اس کی وجہ سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی دوسرے بزرک نے کہا کہ جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے لوہار یہ سب باتیں سن رہا تھا اور بزرک کی کہی اس بات نے اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑا اس نے اپنی دکان بند کی آنسوں بہاتا ہوا مسجد کی طرف دوڑا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کر لی مسجد کا پیش امام لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا کیونکہ وہ لوہار کے ماضی سے اچھی طرح سے واقف تھا وہ دل میں سوچتا تھا کہ مشہور زمانہ شیطان جس کے در سے محلے کی عورتیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں وہ اچانک فرشتہ کیسے بن گیا دال میں کچھ تو کالا ہے اس کے یوں اچانک نمازی اور پرہزگاری بننے میں ضرور کوئی نہ کوئی تو چال ضرور ہوگی لوہار کا کاروبار پہلے سے کم ہونے لگا مگر اس نے مزید محنت کرنا شروع کر دی گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے اب نکلتی تھیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی کہ لوہار کو تو کسی بھی چیز کا کوئی ہوش تک نہیں ہے وہ اب نظر اٹھاتا ہی نہیں لوہار کے گاہ کانا بھی بند ہو گئے اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا دن بر کا اسے تھوڑا سا معاوضہ ہی ملتا تھا لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کر کے گھر چلا جاتا اس کے ایک قریبی دوست نے اس سے کہا کہ جب سے تم نے توبہ کی ہے تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ اپنے دوست کی بات سن کر خاموش رہا اور کچھ بھی نہ بولا اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا مگر اس سے کہیں سے مزدوری نہیں مل رہی تھی دوسرے دن بھی یہی حالات رہے کئی دن تک وہ مزدوری پر نہیں جا سکا بات اب فاقوں پر آ گئی تھی کئی دنوں تک ایسا ہوتا کہ لوہار پورا پورا دن صرف ایک وقت کا کھانا ہی کھا پاتا اور کئی راتیں وہ بغیر کھائے پیے سو جاتا تھا لوہار پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا پیش امام اپنے گدھے پر سوار ہو کر لوہار کے سامنے سے گزرا مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا مولوی کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ فاقوں میں ہے مولوی نے کہا کہ خدا نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی ورنہ تم کیوں زلیل اور خوار ہوتے لوہار نے مولوی کو گدھے سے فوراں اتارا اور اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے دکان کی طرف چل پڑا مولوی چیختا رہا کہ مجھے کندھے سے اتار مگر لوہار نے اس کی ایک بھی نہ سنی لوہار نے اس کو کہا کہ بے فکر ہو جا میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا میں تجھے یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں اور کہنے لگا کہ میری دکان پر جب گاہک آتے ہیں تو بے ڈھنگ لوہا لے کر آتے ہیں کوئی گاہک مجھے کہتا ہے کہ مجھے تلوار بنا کر دو کوئی کہتا ہے کہ ہتھیار بنا کر دو میں لوہا گرم کرتا ہوں اپنے ہتھوڑے بھی آگ پر گرم کرتا ہوں بے ڈھنگے لوہے کو اس کی مطلوبہ شکل میں لے کر آنے کے لیے ہتھوڑے سے زرب لگاتا ہوں آگ کی تپش اور ہتھوڑوں کی زرب برداشت کر لیتا ہے جو لوہا تو اس سے مطلوبہ شکل حاصل ہو جاتی ہے اور جو لوہا ہتھوڑے کی زرب برداشت نہیں کر پاتا تو اسے کبار خانے میں پھینک دیتا ہوں مجھے منظور ہے میں اس بات پر راضی ہوں کہ آزمائش کے ہتھوڑے کھاؤں اور فاقوں کی تپش سہوں اس طرح اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈھالنا تھا بس میری یہی دعا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے بیکار سمجھ کر کبار میں نہ پھینک دے یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں میں آنسوں جاری ہو گئے اور مولوی بھی لوہار کی باتیں سن سن کر رونے لگا اور اس سے معافی بھی مانگی کہ میں تجھے غلط سمجھتا رہا مجھے معاف کر دو دوستو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہی ہوتی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ جس سے گزر کر انسان اس شکل میں آ جاتا ہے جس شکل میں خود اس کو دیکھنا چاہتا ہے بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالے جس کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے گا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ